موجودہ حکومت نے وابدہ کے گھریلو سارفین کو آئی ایم ایف کی چھوڑی کے نیچے ڈال دیا ہے اس حوالے سے مروز رامہ جنگ میں آج خالص مصطفیٰ کی ایک سٹوری شائع ہوئی ہے وہ سٹوری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھریلو سارفین کو آئی ایم ایف کی چھوڑی کے نیچے کیسے ڈالا ہے خالص مصطفیٰ لکھتے ہیں اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے حصول کے لیے گھریلو سارفین کے بجلی کے نرخ میں 51 فیصد اضافہ کیا گیا ہے نئے نرخوں کا اعلان یکم جولائی سے ہوگا سو یونٹ والے پروٹیکٹک سارفین کا فی یونٹ 11.69 روپے ہو جائے گا چھ ارب ڈالر سے زائد کا آئی ایم ایف پروگرام حاصل کرنے کی کوشش میں حکومت نے یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے محفوظ پروٹیکٹک سارفین کے لیے قابل اطلاق اینڈ پاور ٹیرف میں 51 فیصد اور غیر محفوظ ان پروٹیکٹک سارفین کے لیے 83-43 فیصد تک اضافہ کرتے ہوئے ایک اور پیشش کی اقضام کیا ہے اس سے قبل حکومت نے اوگرہ کی جانب سے 10 فیصد کمی کا تعین کرنے کے باوجود گیس ٹیرف میں کمی نہیں کی تھی بلکہ اگلے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کولیفائی کرنے کے لیے پیش کی کاروائی کے طور پر یکم جولائی دو ہزار چوبیسے کے پوٹیٹیو پاپر پلانٹس کے لیے گیس کے نرخوں میں 250 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کا اضافہ کر دیا تھا محفوظ سارفین کی ذمعے میں وہ لوگ جو مہانہ سو سے ایک یونٹ کے سلیپ کے نیچے آتے ہیں وہ اپنے تیرف میں 51 فیصد زیادہ ادا کریں گے کیونکہ ان کی بجلی کا تیرف 7.74 روپے سے بڑھ کر 11.69 روپے فی یونٹ ہو گیا ہے اس طرح وہ محفوظ سارفین جو 200 سے 101 یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ 41 فیصد زیادہ ادا کریں گے کیونکہ ان کا تیرف 4.10 روپے فی یونٹ بڑھ کر 10.06 روپے سے بڑھ کر 14.16 روپے فی یونٹ ہو گیا ہے تاہم غیر محفوظ سارفین کے تحت پہلی چار کیٹیگریز اپنی بجلی کے نرخوں میں 43 سے 22 فیصد اضافہ برداشت کرے گی مہانہ سو سے ایک یونٹ کے استعمال کرنے والے غیر محفوظ سارفین کو فیصد کی مد میں تیرف میں زیادہ سے زیادہ ادا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سارفین اپنے تیرف میں 43 فیصد زیادہ ادا کریں گے کیونکہ ان کا تیرف 7.11 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 16.48 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 23.59 روپے ہو گیا ہے اور جو لوگ مہانہ 200 سے 101 یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ 31 فیصد زیادہ ادا کریں گے کیونکہ ان کا تیرف موجودہ 22.95 روپے فی یونٹ سے 7.15 روپے فی یونٹ بڑھ کر 30.10 روپے ہو گیا ہے مہانہ 300 سے 201 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 26 فیصد زیادہ ادایگی کرنی ہوگی جیسا کہ ان کے تیرف میں 7.12 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان کا تیرف 27.14 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 34.26 روپے ہو گیا ہے اس طرح وہ سارفین جو 301 سے 400 یونٹ استعمال کرتے ہیں چوتھیک قسم میں آتے ہیں ان کے تیرف میں 22 فیصد اضافہ کیا گیا ہے ان کا تیرف 7.12 روپے فی یونٹ بڑھ کر 32.03 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 39.15 روپے ہو گیا ہے تاہم وہ سارفین جو 401 اور 501 یونٹ استعمال کرتے ہیں 500 تک یونٹ استعمال کرتے ہیں انہیں 17 فیصد اضافہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے تیرف میں 6.12 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے 35.24 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 41.36 روپے ہو گیا ہے اور مہانہ 501 سے 600 یونٹ استعمال کرنے والوں کے تیرف میں 17 فیصد اضافہ کیا گیا ہے ان کا تیرف 36.66 سے بڑھ کر 42.78 ہو گیا ہے مہانہ 601 سے لے کر 700 یونٹ استعمال کرنے والوں سارفین کو 16 فیصد اضافہ کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا تیرف 6.12 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 37.80 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 43.92 روپے ہو گیا ہے اور جو لوگ مہانہ 7 سارفین سے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں 14 فیصد اضافہ کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا تیرف 6.12 روپے فی بڑھا ہے اور وہ 42.72 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 48.84 روپے فی یونٹ ہو گیا ہے اس سے قبل نیپرا نے 14 جون 2024 کو مالی سال پچیس کے لیے 5.72 روپے فی یونٹ کے حساب سے بیعث تیرف کو حتمی شکل دی تھی وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور حکومت کی طرف سے 150 ارو روپے کے کراس سبسٹیٹی واپس لینے کے بعد محفوظ اور کچھ غیر محفوظ سارفین کو فرہام کی جانے والی سبسٹیٹی کے لحاظ سے تمام کیٹیگریز کی طرف میں اضافہ کر دیا ہے جو سنتی شعبہ انہیں دے رہا تھا بس طرف میں اضافہ کے ساتھ پاور سیکٹر جو حکومت کے زیر انتظام ہے مالی سال 2025 میں بجلی کی سارفین سے 3.6 ٹریلین روپے سے زائد کا ریونیو حاصل کرے گا رخصت ہونے والے مالی سال 2024 کے لیے بیس ٹریف میں 4.96 روپے فی یونٹ اضافہ کا نوٹیفیکشن جاری کیا گیا تھا اس لیے بنیادی ٹریف 29.78 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا ہے اب مالی سال 2025 کے لیے نیا بنیادی ٹریف بڑھ کر 35.50 روپے فی یونٹ ہو جائے گا ڈسکوز نے مالی سال 2025 کے لیے یقصہ ٹریف کی درخواست جمع کرائی ہے اور نیپرا 8 جولائی 2024 کو درخواست کی سماعت کرے گا اس کے بعد تمام کیٹیگریز کے لیے نئے ٹریف کا نوٹیفیکشن جاری کیا جائے گا جو یقم جولائی 2024 سے لاگو ہوگا دری اصنا پاور ڈیویجن نے اپنے اعلان میں کہا ہے کہ حکومت نے یقم جولائی 2024 سے لاگو ہونے والے ٹریف میں کم اضافہ کو یقینی بنانے کے لیے 440 ارورپے کی سبسٹی مختص کی ہے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ 58 فیصد کمزور صارفین کے طبقے کو اپنے ٹریف میں اوسطاً دو فیصد سے بھی کم اضافہ کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم 42 فیصد امیر صارفین اپنے ٹریف میں اوسطاً نو فیصد اضافہ کو برداشت کریں گے پاور ڈیویجن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے جنوری 2025 تک تمام زمروکوار ٹریف جون 2024 کے ٹریف کے مقابلے میں 3 فیصد کم ہو جائے گا اس نے ٹریف میں 75 فیصد پکس چارجس لگانے کی بھی وقالت کی ہے اور اس کا دفاع کیا ہے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ سنتی شعبے سے 150 ارب روپے کی کراس سبسٹی ختم کر دی گئی ہے جس کے نتیجے میں سنتی ٹریف میں کمی واقع ہوئی ہے جو سنتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے بہت سروری ہے حکومت نے آئی ایم ایف کے 6 ارب ڈالر کے مستقبل کے پروجیکٹ کو لینے کے لیے کی امتقرض کو لینے کے لیے وابدہ صارفین کو مرحلہ وار آئی ایم ایف کی چھوڑی کے نیچے ڈالا ہے اب ایک یونٹ سے لے کر دو سو یونٹ کے صارفین جنہیں سات روپے اور بعد میں دس روپے یونٹ پڑتا تھا اب انہیں پہلے سو یونٹ گیارون روپے اور اگلے سو یونٹ چودہ روپے پڑیں گے اس طرح کم ہو بیش ان کا جو بنیادی ٹریف بیس روپے کے قریب بیس روپے اوستن چلا جائے گا دو سو سے اوپر کرنے والے یونٹ کرنے والے صارفین کے لیے بیل ادا کرنا متوسط خاندان کے لیے تقریبا ناممکن ہو جائے گا